بس تو پھر اب اس بارے میں اور کوئی سوال نہ کرنا کہ میرا تعلق انٹیلیجنس ہے یا نہیں اب میں تمہیں جو تفصیلات بتا رہا ہوں ایک دوست اور ذمہ دار آفیسر کی حیثیت سے سنو ٹھیک ہے یقین کرو میرا ذہن بدل گیا ہے انسپیکٹر نے کہا جس ٹرک کا تم نے تاکب کیا تھا اس کے مالی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو سکی تگو دو میں لگا ہوا ہوں ابھی تک کچھ نہیں پاسکا اس سمگلر کا نام ہے فیروز شاہ فیروز شاہ اپنے بیٹے سوہیل شاہ کے ساتھ مل کر بہت عالی پیمانے پر سمگلنگ کرتا ہے اور بہت بڑا سمگلر ہے ایک ہی نہیں بہت سے جرائم اس کے نام سے منسلک ہیں میں تمہیں ان کے بارے میں پوری تفصیل بتا رہا ہوں اسے لفظ بلفظ نوٹ کر لو انسپیکٹر نے گردن ہلا دی اور خوش کھونٹو پر زبان پھیر کر بولا تمہاری یہ نشان دہی بلکل درست ہے دوست اب یہ بتاؤ میں تمہیں کس نام سے مخاطب کروں فیلحال تم مجھے سلطان کہہ سکتے ہو بعد میں تمہیں اور بھی بہت سی تفصیلات بتاؤں گا اپنے بارے میں سنو جو کچھ میں بتا رہا ہوں اسے پوری طرح ذہن نشین کر لو اور اگر جلد بازی کی تو پھر اس عظیم و شان نقصان کے ذمہ دار تم قرار پاؤگے جب تک میری طرف سے تمہیں اشارہ نہ ملے عمل نہ کرنا میں اس لیے تمہیں پہلے سے یہ تمام تفصیلات بتا رہا ہوں کہ جب میری جانب سے اشارہ محصول ہو تو تم پریکٹیکل ہو جانا اور اس سلسلے میں انسپیکٹر جنرل صاحب سے تمہارا برائے راست رابطہ ہو سکتا ہے میں اس کے لیے مواقع فرام کر دوں گا پھر میں انسپیکٹر تصور کو فیروز شاہ کے ان گوداموں کی تفصیلات بتانے لگا ان کا جائے وقوع وہاں موجود افراد اور ان گوداموں میں موجود عظیم و شان زخائر سب کی تفصیل میں نے تصور علی کو بتا دی اور پھر تصور علی ایک ڈائری میں انہیں نوٹ کرنے لگا میں نے سوہیل کے بارے میں بھی تمام تفصیلات اور اس عمارت کا پتہ بھی بتا دیا جہاں میں خود رہتا تھا یہی سے میں بخت جمال کو بھی برامت کرانا چاہتا تھا تاکہ اس کا معاملہ پولیس کے ذریعے منظریں آم پر آئے انسپیکٹر تصور اب پوری طرح تعاون پر آمادہ تھا اور شدید حیران بھی بعد میں اس نے مجھ سے کہا عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہوں میں یہ سب کچھ جاننے کے بعد سخت شرمندہ بھی ہو رہا ہوں تم سے کہ تمہارا تعلق انتظامیہ سے ہے بہرحال دوست جو کچھ تم نے کہا ہے میں اسی کے مطابق عمل کروں گا خدا کرے یہ سب کچھ سچ ہو اگر سچ نہ نکلا تو یقین کرو میری زندگی کا میرے کیریئر کا سب سے بڑا علمیہ ہوگا اور شاید اس کے بعد میری حمد ٹوٹ جائے اور میں خود کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں نوکری کرنے کے قابل نہ سمجھوں بس اس کے علاوہ نہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے اور نہ میں کہنا چاہتا ہوں انسپیکٹر تصور کو پوری طرح تیار کرنے کے بعد میرے مشن کا یہ پہلا مرحلہ ختم ہو گیا بہرحال اس کے بعد اب ایک ہی کام رہ جاتا تھا جس کے سلسلے میں آفتاب کمال کے ساتھ مل کر کام کرنا تھا آفتاب کمال کے ساتھ نشست میں ہم نے ان تمام پوائنٹس کو ذہن نشین کیا جنہیں سامنے رکھ کر فیروز شاہ سے بات کی جا سکتی تھی آفتاب کمال نے میرے سامنے اس گفتگو کی رہیرسل بھی کی تھی اور بڑے اچھے لہجے میں فیروز شاہ سے گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا تھا پھر یہ تمام کام مکمل ہو گئے اور اس کے بعد میں نے رات کو ایک ایسا وقت نکال لیا جب فیروز شاہ مجھ سے ایک خاص سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے پہنچا تھا سوہیل شاہ میرے ساتھ تھا اور فیروز شاہ بہت اچھے مور میں مجھ سے باتیں کر رہا تھا اس نے کہا در حقیقت تمہاری شمولیت کے بعد میرے ذہن میں تصور پیدا ہو گیا ہے وہ یہ ہے سلطان کہ اب غیر ملکی پیمانے پر اس کام کو کچھ اور آگے بڑھاؤں اصل میں سوہیل شاہ تو تقریباً تفریح پسند ہے اور وہ سنجیدگی کے ساتھ کسی بھی کام کو قبول نہیں کرتا لیکن تمہارے اندر جو صفات ہیں ان میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ تم کام کو بڑے احتمام سے کرتے ہو اور تمہاری کیفیت ایک پھرتیلے اور چالاک چیتے کسی ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بھی جانتا ہے اور دشمن پر حملہ کرنا بھی میں تمہیں اس کا اتنا سلہ دوں گا سلطان کہ تم تصور بھی نہیں کر پاؤ گے سر سوہیل شاہ سے دوستی میرے لیے سب سے بڑا سلہ ہے باقی بات دور تک چلی جاتی ہے ضرورتیں تو پوری ہو ہی جاتی ہیں آپ مجھے صرف اپنی پسند کے مطابق استعمال کیجئے باقی لیندین کے مسئلے کے بارے میں مجھ سے بات کر کے مجھے شرمندہ نہ کیا کریں ٹیلی فون کی گنٹی بجی تھی اور میں سمجھ گیا تھا کہ یہ ٹیلی فون کس کا ہو سکتا ہے فیروز شاہ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ہاں کون ہے جواب میں جو کچھ آفتاب کمال نے کہا ہوگا اس کا ایک ایک لفظ میرے ذہن میں تھا فیروز شاہ کے چہرے پر اچھمبے کے تاثرات پھیل گئے پھر اس نے آہستہ سے کہا ایک منٹ ایک منٹ رکو رکو میرے دوست رکو اس نے ٹیلی فون سیٹ کا جو ایک جدید رین سیٹ تھا بٹن دبایا اس بٹن کو دبانے سے ریسیور سے آنے والی آواز سپیکر سے بھی سنائی دینے لگتی تھی چنانچہ اب ہم دونوں وہ آواز سن رہے تھے ہاں بتاؤ مسٹر فیروز شاہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا بھی ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو تارزہ گروہ کے نام سے شناخت کیا جاتا ہے ہم نے ابھی پچھلے دنوں اپنے کام کا آغاز کیا ہے اور اس کی صورت کے لیے قرآندازی کی ہے چند نام ہمارے سیٹ پر تھے اور قرآندازی میں پہلا نام آپ کا نکلایا یعنی فیروز شاہ صاحب فیروز شاہ صاحب تارزہ گروہ یہاں اپنے قدم جوانا چاہتا ہے اور اس کا آغاز آپ سے کر رہا ہے ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں کسی بھی نئے کام کے آغاز کے لیے رقم ضروری ہوتی ہے آپ کے نام ہم نے ایک کروڑ روپے لکھے ہیں کیش اور کسی قسم کے فریب سے پاگ ہمیں یقین ہے کہ ہماری آپ کے بارے میں معلومات کی قیمت ایک کروڑ روپے زیادہ نہیں ہوگی لیکن کام کا آغاز جب کیا جاتا ہے تو منافع کم رکھا جاتا ہے ایک کروڑ روپے کی ادائیگی کے عفض آپ کے ان تمام جرائم کی پردہ پوشی کی جا سکتی ہے جو آپ نے اب تک کیے ہیں اور جو اس کے بعد آپ کرنے والے ہیں آپ اور آپ کا بیٹا سحیل شاہ سمگلنگ کے بترین پروگراموں میں ملویس ہے حوالے کے لیے ہم آپ کے چند گوداموں کی نشان دہی کرتے ہیں جو فلان فلان علاقوں میں موجود ہیں آفتاب کمال نے گوداموں کا جائے وکوا بتایا اور پھر کہا اور وہ تمام انوائسز اور ان کے متعلق آغازات ہمارے پاس فوٹو سٹیٹ کی شکل میں موجود ہیں جو آپ نے دنیا کے مختلف ملکوں میں سمگلنگ کے کاروبار کے سلسلے میں استعمال کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے پاس ان مقتولوں کا ریکارڈ بھی ہے جو آپ کے ذریعے منظر عام سے ہٹے سحیل شاہ کی کارکردگی کی تمام تفصیلات بھی ہمارے پاس ہیں بات یہیں تک نہیں ہے مسٹر فیروز شاہ تارزک رو کے لوگ مسلسل آپ کی تاک میں لگے ہوئے ہیں اور کسی بھی لمحے آپ کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے سحیل شاہ کی تفریحات بھی ہمارے علم میں ہیں یعنی زیرو کلب بیگم صاحبہ کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں آپ کی تمام مصروفیات ہمارے علم میں ہیں مقصد یہ ہے کہ ایک کروڑ کیوز آپ بہت سی مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ہم سے تعاون نہ کیا تو آپ کے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں کا آغاز آپ کی کوٹی میں ہونے والے بم کے دماغوں سے ہوگا یہ دماغیں آپ کی کوٹی کے آدھے حصے کو ضائع کر دیں گے بہتر ہے کہ اگر ہم سے اتفاق نہ کریں اور تجربہ ہی کرنا چاہیں تو آپ اپنی کوٹی کے اقبی حصے کے دوسرے حصے میں رہیں تاکہ آپ کو نقصان نہ پہنچے اس کے بعد بھی اگر آپ نے ہوشاری دکھانے کی کوشش کی اور یہاں سے فرار ہوئے تب بھی تارزک ہزار آنکھوں سے آپ کی نگرانی کریں گے جہاں بھی آپ پہنچیں گے وہاں وہ نظر آئیں گے خواہ اس کے لیے آپ ہزار آدمیوں کا بندوبست کر لیں آپ اگر گوداموں کا مال کہیں منتقل کریں گے تو وہ بھی تارزک گروہ کی نگاہوں سے اوجل نہیں رہ سکیں گے غرض یہ کہ زیادہ تفصیل میں جانا بیکار ہے آپ کتنی ساری مسئیبتوں سے بچ جائیں گے اور ادائیگی صرف ایک کروڑ روپے میں فون بند کر رہا ہوں پانچ منٹ کے اندر اندر سوچ لیجئے دوبارہ فون کروں گا آپ کو اور آپ کی رائے معلوم کروں گا فیصلہ نہ ہونے کے شکل میں رات کو تین بجے کے بعد سے دماغوں کا آغاز ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ سے مزید کوئی گفتگو نہیں کی جائے گی کیونکہ ہم آپ کو نقصانات پہنچانے کے بعد اپنا یہ حساب کتاب پبلیسٹی بجٹ میں ڈال دیں گے یعنی جب ہم کسی آپ جیسے دوسرے کو یہ کہانی سنائیں گے تو آپ کا یہ حشر ان کے علم میں لائے جائے گا اوکے فون بند ہو گیا میں سحیل شاہ اور فیروز شاہ شدت حیرت سے مو کھولے بیٹھے ہوئے تھے فیروز شاہ نے ریسیور اب بھی نیچے نہیں رکھا تھا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی مجھے اور کبھی سحیل شاہ کو دیکھ رہا تھا پھر اس نے کہا یہ کمبخت کون ہے کہ ایک بات بالکل درست ہے یہ کون کمبخت ہے میں ان کے لہجے میں خون کی بو پا رہا ہوں لوگ غلط معلوم ہوتے ہیں کیا کہتے ہو سحیل شاہ جس چیز کو عقل قبول کر لے دل مان لے اس سے فرار اور اس کے خلاف سا فارا ہونا ہماکت ہے کیا ہم اب بھی اس سلسلے میں کوئی تجربہ کر سکتے ہیں تمہاری کیا رائے ہے سلطان مگر اتنی معلومات آخر یہ کون لوگ ہیں جو کوئی بھی ہیں بڑے خطرناک پیمانے پر کام کا آغاز کیا ہے انہوں نے میں نے تو صرف ایک ہی بات سوچی ہے وہ یہ کہ اگر ایک کروڑوں پہ ادا کر کے ان کی زبان بند کی جا سکتی ہے تو مجھے ادا کر دینے چاہیے خامخا کا کوئی جگڑا مول نہیں لیا جا سکتا مگر ڈیڈی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد کیسے ہی نہیں کہہ سکتا مگر دنیا کا کام اس طرح چلتا ہے ہم نے بے شمار افراد کی جیبیں اور تجوریاں خالی کرائی ہیں آج ہمیں اپنی جیب سے کچھ ادا کرنا پڑ رہا ہے کوشش یہ کرتے ہیں کہ بہتر تعلقات قائم کر کے اس مشکل مرحلے کو ٹال جائیں اور آئندہ کے لیے محتاط ہو جائیں اور کوئی کام اس انداز میں نہ ہو جسے آسانی سے ٹریس اوٹ کیا جا سکے یہ تو واقعی بڑی خطرناک صورتحال ہو گئی ہے بہت خطرناک میں محسوس کر رہا ہوں تم نوجوان ہو بہت سے تجربات ابھی تمہاری زندگی تک نہیں پہنچے ہیں ٹھیک ہے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے رقم انہیں پوری شرافت کے ساتھ ادا کر دی جائے گی لیکن فیروز شاہ صاحب رقم کی ادایگی میں کروں گا میں نے کہا مطلب میں انہیں آسانی سے نہیں چھوڑوں گا یہ رقم ان سے واپس لینی ہوگی مجھے میں اسے اپنی ذاتی ذمہ داری سمجھتا ہوں کیسی باتیں کرتے ہو تم ایک کروڑ کے نہیں کروڑوں کے آدمی ہو تمہاری قدر کوئی میرے دل سے پوچھے نہیں بیٹے کوئی خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا اور تمہیں پہلے بھی کیا چکا ہوں کاروباری صرف ہم نہیں ہیں دوسرے لوگ بھی کاروبار کرتے ہیں جس طرح ہم اپنے کاروبار میں اپنی کامیابیوں کے خواہاں ہوتے ہیں اسی طرح وہ بھی ہوں گے کوئی خطرہ مول نہیں لیا جائے گا رقم ان کی خواہش کے مطابق پوری شرافت سے ادا کی جائے گی کوئی بھی دے سکتا ہے یہ رقم انہیں سحیل شاہ کو ان کے سامنے بھیجنے کا خطرہ میں مول نہیں لے سکتا اور تم سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جو کچھ میں اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کروگے کیش رقم خاموشی سے ان کے حوالے کر دی جائے گی بس اس سے زیادہ کچھ نہیں میں خاموش ہو گیا دل خوشی سے بلیو اچل رہا تھا میرا کام بڑی خوش اسلوبی سے ہو رہا تھا ٹھیک پانچ منٹ کے بعد آفتاب کمال نے پھر فون کیا اور فیروز شاہ نے ریسیور اٹھا لیا ساتھ ہی اس نے وہ بٹن دوبارہ آن کر دیا جسے گفتگو برائراز سنی جا سکے دوسری طرف سے آواز آئی سر آپ کا خادم تارزک جی بھئی تم لوگوں نے بڑے عالی پیمانے پر کام شروع کیا ہے لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے پاس خود کو محفوظ رکھنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے تو دوست ایک تجربے کار آدمی کے حیثیت سے میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ اتنی اونچی پرواز نہ کرو پر ٹوٹ کر گر پڑے گنجاش رکھنی چاہیے دوسرا آدمی بھی ذہانت کا مظاہرہ کر سکتا ہے تم نے چونکہ اپنے کام کا آغاز کیا ہے اور تمہارا پہلا کلائنٹ میں ہوں اس لیے ایک فراخ دل انسان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے میں تمہیں ایک کروڑوں پے کے رقم کیش اور بغیر کسی فریب کے ادا کر رہا ہوں کیا سمجھے ٹھیک ہے مسٹر فیروز شاہ ہم تو تجربات ہی چاہتے ہیں آپ لوگ ہم سے کوئی فریب کریں گے تو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت نقصان ہمیں پہنچ جائے دو چار آدمی زائع ہو جائیں ہمارے لیکن جو تجربہ ہمیں حاصل ہوگا وہ ایک کروڑ سے کہیں زیادہ قیمتی ہوگا آپ اسے کچھ سیکھنا ہے فیروز شاہ صاحب بلاخر انسان سیکھ کر ہی کچھ بنتا ہے فیروز شاہ ہنسنے لگا پھر بولا کمینگی میں تم بھی کسی سے کم نہیں ہو رقم کب اور کہاں چاہیے آپ رقم کی اداگی کے لیے تیار ہیں پہلے ہی کہہ چکا ہوں یقین نہیں آ رہا تمہیں اور اگر کوئی چالاکی ہوئی تو تمہارا جو دل چاہے کر لینا یہ الفاظ کہہ دینا بہت ضروری ہے لیکن یہ مت سوچنا کہ میں ڈر کر تمہیں ایک کروڑ روپے کی رقم ادا کر رہا ہوں البتہ ایک بات میں تم سے ضرور کہوں گا وہ یہ کہ رقم حاصل کرنے کے بعد تم مزید کوئی رقم نہیں مانگو گے اور آئندہ تارزہ گروہ کبھی کبھی میرے لیے بھی کام کرے گا میں ابھی تم سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے اپنے بارے میں تفصیل بتاؤ یا پھر اپنا کوئی ٹیلی فون نمبر وغیرہ دو بلکل نہیں کہوں گا یہ بات میں تم سے جب ہم لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کر لیں پھر ہمارا کام شروع ہو جائے گا تم آج مجھ سے ایک کروڑ روپے مانگ رہے ہو میں تمہیں پچاس کروڑ روپے کی آفر دے رہا ہوں اگر تم نے میرے ساتھ مل کر کام کیا تو یہ رقم میں تمہیں دلاؤں گا بلکہ یوں سمجھو کہ کام تمہیں کرنا ہوگا میرے لیے اور اس کا معاوضہ پچاس کروڑ روپے بولو منظور ہے دوسرا سودہ بعد میں مسٹر فیروز شاہ آپ ہمیں ذہنی طور پر اس سودے میں نہ الجائیں رقم کی ادائیگی کا بندوبست کریں جواب میں فیروز شاہ نے اس رقم کے لیے دوسرے دن رات کے گیرہ بجے کا وقت دے دیا تھا اور جگہ کا تائین بھی ہو گیا تھا آفتاب کمال نے شکریہ کے ساتھ فون بند کر دیا اور فیروز شاہ گردن ہلانے لگا میں اور سحیل شاہ ساکت بیٹھے ہوئے تھے کچھ دیر اسی طرح گزر گئی پھر فیروز شاہ نے کہا جاؤ تم دونوں آرام کرو اور سحیل شاہ میری ایک عادت کو تم اچھی طرح جانتے ہو جب میں کوئی آخری فیصلہ کر لیتا ہوں تو پھر کسی کو اس میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم اس سلسنے میں پرجوش ہوگے اور ایک جذباتی نوجوان ہونے کی حیثیت سے تمہارا دل اس بات کو بلکل قبول نہیں کر رہا ہوگا کہ کسی کے سامنے اس طرح شکست مان لو لیکن میرا تجربہ جو کچھ کہتا ہے وہ بلکل مختلف ہے کسی بھی شکل میں اس معاملے میں مداخلت کی کوشش نہ کرنا اور تمہیں میں یہ ہدایت دیتا ہوں سلطان کہ تم اگر ایسی کوئی بات سحیل کی طرف سے پاؤ تو مجھے اطلاع دو کیا سمجھے جی سر میں نے آہستہ سے کہا اور اس کے بعد ہم دونوں باہر نکلائے سحیل شاہ کا موڑ بری طرح بگڑا ہوا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن ڈیڈی نے ان لوگوں کی بات مان کر اچھا نہیں کیا تم اس معاملے میں مداخلت نہیں کرو گے سحیل شاہ کیونکہ میری جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے میں اس سے انحراف نہیں کر سکتا میں نے کہا اور سحیل شاہ گردن ٹیڑی کر کے برے برے مو بنانے لگا میرے پیٹ میں کہہ کہہ مچل رہے تھے یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا میرے لیے تھا اور میں خود ہی ان لوگوں کو اس بارے میں سمجھا رہا تھا یہ ایک دلچسپ مرحلہ تھا بہرحال اس کے بعد ابھی اور بھی بہت سے ایسے کام تھے جنہیں نہایت ہوشاری کے ساتھ سر انجام دینا تھا فیلحال میں بہت بڑی آمدنی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس دفعہ روحانیات کی بدولت حاصل ہو رہی تھی ویسے یہ تجربہ برا نہیں تھا نہ میرے لیے اور نہ ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ کام کر رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ فیروز شاہ اور سحیل شاہ مجھ پر بے حد اعتماد کرنے لگے تھے بلکہ فیروز شاہ کے کچھ الفاظ نے تو مجھے بہت متاثر کیا تھا خصوصاً اس وقت جب میں نے وہ ایک کروڑ روپے کی رقم خود لے جانے کی پیشکش کی تھی اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں یہ رقم واپس لے کر آوں گا اس پر فیروز شاہ نے کہا تھا کہ نہیں بیٹے تم کروڑ روپے کی آدمی ہو اور میں ایک کروڑ کی رقم کے لیے تمہاری زندگی کا خطرہ مول نہیں لے سکتا یہ الفاظ بہت بڑے تھے اور کچھ ذمہ داریاں آئد کرتے تھے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ مجرم تھے اور انہوں نے ناجائز طریقے سے یہ دولت اکٹھا کی تھی انسان ہر حالت میں انسان ہی ہوتا ہے اور اس میں کوئی نمائی تبدیلی نہیں ہوتی وہ جذبات بھی رکھتا ہے احساسات بھی رکھتا ہے محبتیں بھی کرتا ہے عام انسانوں کی طرح جیتا ہے لیکن جرم کرتے وقت اس کا نظریہ تبدیل ہو جاتا ہے یہی انسان سڑکوں پر ہنستے کھیلتے لوگوں کو موت کے گاڑ اتار دیتا ہے یہی کسی کی زندگی بر کی کمائی بہ آسانی لوٹ لیتا ہے اور اس کے بعد لوٹ کی اس رکم کو ان بچوں پر صرف کرتا ہے جو اس کی اپنی اولاد ہوتے ہیں وہاں محبتوں کے تمام جذبے اس کے سینے میں موجزن ہوتے ہیں لیکن جن لوگوں کو وہ لوٹتا ہے یا جنہیں موت کی نین سلاتا ہے ان کے بارے میں اس کی سوچیں فنا ہو جاتی ہیں ایسے لوگوں کو نیکو کار تو نہیں کہا جا سکتا دوستو آج کی قسط آپ کو کیسی لگی کامٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان